اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لیکن یار ایک بندے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم نہ اس کی طبیعت پوچھ لیتے ہیں زکوان بھائی کیا حل چالیں طبیعت کیسی آپ کی میری نہیں ہے بلکل بھی طبیعت ٹھیک جو صبح سے کام پہ لگو ہے نا صبح سے واٹ لگی ہوئی ہے یار کیا ہو گیا کام کرنے سے بندہ ایکٹیو ہوتا ہے ایکسرسائز ہوتی ہے اور ہیلڈی بھی ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے میں پہلی بہت ہیلڈی ہوں ہاں تم بہت ہیلڈی ہو تم جگو کی طرح ہیلڈی ہو دوستو آج ہم صبح سے اٹھے ہوئے تھے اور اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ دوستو جو ہمارے مور ہرنی اور ہماری بکریوں کا جو گھر بن رہا تھا اس کے اوپر بھائی ہم نے چھت ڈال دی ہے یار وار تو لگے لیکن اچھا ہی ہوا ہماری چھت ڈال گئی دیکھو نا موسم بھی کتنا خراب ہوا پڑا ہے یار ہمارا ارادہ تو کوئی بھی نہیں تھا کہ ہم چھت ڈالیں گے ہم نے بولا تین چار دن میں ڈال دیں گے لیکن رات کو تھوڑی تھوڑی سنا بارش آئی ہے پھر رات کو ہم گئے ہیں بانس لے کر آئے تھے اور صبح صبح نا آج دوستو چھے بجے اٹھ کے نا ہم نے الحمدللہ اپنے اس والے گھروں کی نا چھت ڈال دی ہے یہ دیکھیں ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوئے اس کے اوپر ابھی مٹی ڈالیں گے وہ مزدور بھائی آئیں گے وہ ہی ڈالیں گے ہم سے جتنا ہو سکتا تھا نا مستری کے ساتھ مل کے بھائی ہم نے کر دیا ہے اور ابھی الحمدللہ ہماری بکریہ سیف ہے کیونکہ اگر بارش آ جاتی نا زکی تو جو بکریہ ہم لے کر آئے ہیں نا ان کو پھر بہت ز کر رہے ہیں یہ کیسے ہے ابھی میری نظر پڑی ہے اس کو میں بھی بولو تمہارے پاؤں میں کونسی چیز حرکت کر رہی ہے اور دوستو چننو یہاں پر پھر رہا ہے یہ نکلا کیسے ہے اس کی بیادت بند گئی یہ باہر نکلنے کی یار دوستو بانسوں کے اندرنا تھوڑا تھوڑا خلا ہے اس وجہ سے یہ باہر نکل آتا ہے اور روکی بھی آگیا یہاں پر روکی چل بھاگ جا نکل نکل یہاں سے نکل زکی چننو کو پکڑی آرہی روکی کا ہمیں سب سے بڑا قطرہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اٹیک نہ کر دے جو برد باہر نکل گیا یار یہ اتنا بڑا ہو گیا لیکن پھر بھی اس بانسوں کے اندر سے یہ باہر نکل آتا ہے میں تو کہتا ہوں اس کے جہاں جہاں سے خلا ہے اس جگہ آپ تو بانس اور لگایا کل لگایا تو تھا ہے دوستو یہاں پر بھی یہ لکڑی لگائی تھی یہ دیکھو اس والے خلا کے اندر سے ہی آتا ہے یہ بھی آگئے دوسرے اس طرح نکلتے ہیں دوستو یہ باہر چل چننو کو تو ڈالنا اندر اور یہ بھی یہ دروازے کے پاس آگے ہیں مجھے لگ رہا ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہے چارہ ان کو میں نے صبح ڈالا تھا وہ انہوں نے بالکل فینش کر لیا ہوا ہے باقی دوستو ابھی ان کا نا ہم نے اچھے سے علاج کر دیا ہے اب ان کو رات کو نا ہم گھڑوں سے بند کر کے وہ جو انٹے رکھیویں ہیں وہاں پر انٹوں سے آگے سے نا یہ پائپوں کے موہ بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نا مٹی رات کو یوں کھاڑتے ہیں دن کو نہیں کھاڑتے بلکل جیسی کیجو سے فری ہوتے ہیں نا اس کے بعد یا تو اس کو پکا کروا لیں گے اور یا پھر نا وہ آرٹیفیشل گراس لگوا دیتے ہیں پھر جب گراس لگا دیں گے نا تو اس کی ٹینشن نہیں رہے گی چاہے رات کو بھی نا یہ کھلے رہیں گے تو مسئلہ نہیں ہے ابھی تو جیسی دوستو اگر جس دن یہ رات کو باہر کھولے رہنا اسی دن نا یہ ریبٹ ہاؤس کی مٹی اکھار دیتے ہیں آج ہے زکی کام کی وجہ سے نا سارے پیٹس کو بھی نہیں کھولا اور بکریاں بھی وہاں کھول لیتا ہوں اب دیکھنا دوستو سب سے پہلے جائیں گی مسکوی ڈکس اور اتنا انہیں نا اب اڑنا شروع کر دینا وہ دیکھیں اڑ رہی ہیں یہ کام چیک کرو ان کے آج ہو بھئی بنیہ فال بھی اڑ کے جائیں گی ابھی چلو 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 سارے ڈکی گینگ تم بھی جگو کو بھی نکال دیا باہر ان کو بھی نکالو نا باہر آجاو بھائی آجاو 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 چلو بھائی سارے جگو اگر تم ریبٹ ہاؤس میں گئے نا تو تمہاری بہت مار پڑے گی اوے کنگ مار کیوں رہے ہو پیجنز کو بھی بھائی نکال لیتے ہیں باہر دوستو پیجن ہاؤس کو کچھ ایسے نا ہم نے کور کیا ہوا ہے اوپر بھی شاپر سے اور یہ سامنے بھی شاپر سے مطلب اندر نا بلکل بھی ہوا نہیں جاتی اور اچھا ٹمپریچر ہوتا ہے واقعی کل انشاءاللہ ہمیں ٹائم ملے گا نا تو تو بھی لے کر آئیں گے اور پیجن ہاؤس کے نیچے نا یہاں پر تو ڈالیں گے تاکہ جو نیچے مٹھی تھنڈی ہوتی ہے نا دوستو رات کو یہ بلکل نا پھر تمپریچر نارمل ہو جائے گا اور یہ دیکھ لیں اوپر انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے آج ہم نے نیسٹنگ مٹیریل کا بھی بول دیا ہے وہ ان کے نا ان خانوں کے اندر ڈال دیں گے جو بریڈنگ باکسز ہیں یہ دیکھیں یہ والی فیمیل بھی جا رہی ہے دوستو اندر اور یہ والی جو پیر جو ہمارے سسکرائبر نے گفت کیا تھا نا بھائی یہ والی اس خانے کے اندر جانا شروع کر دیا ہے اس نے تو آج ہم نیسٹنگ مٹیریل ڈال دیں گے ان کے لیے پھر خود ہی نا یہ تن کے اوپر لے جانے جا کر یہاں پر اور یہاں پر نیسٹنگ بنا لیں گے چلو بھائی اب ان کو بھی ڈائٹ ڈالتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں چلو 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 سارے انشاءاللہ دوستو بہت ج کا انتظار ہے ہمیں دوستو یہ باجرے کے اندر نا ہم نے ملایا ہے بھائی مونجی ہمارے اس کو مونجی بھی بولتے ہیں آپ لوگ چاول بھی بولتے ہوں گے ان کو نا پیجنز جب کھائیں گے تو بہت جلدی بھائی انڈے دیں گے چلو بھائی اب یہ کھاتے ہیں نہیں لے کھا رہے ہیں بھائی یہ دیکھو یہاں پر باجرہ ہم نے باہر رکھا ہے اور اس کے کام چیک کر لو مجھے لگ رہا ہے اس کی نا مجھے لگ رہا ہے اس کا نا کڑائی میں جانے کا ارادہ ہے اچار گوشت اچھا بنے گا ویسے اس کا نہیں یار زکی کا بس نہ چلے دوستو وہ کنگ کی نا بریانی بنا کے کھا جائے کیونکہ کنگ زکی کو بہت زیادہ پسند ہے ہے کدھر وہ دیکھو آج ان کو ہم نے باہر نکالا ہے تو آج یہ سارے اندر گھوسے میں باہر کوئی بھی نہیں پھیر رہا تکی گینگ مجھے لگ رہا ہے ہمارا باہر جانے کے ارادے میں ہے اور بھائی ہمارا چنو دوستو دوبارہ سے باہر نکل گیا ہوا ہے اب اس کو میں پکڑتا ہوں چنو تمہاری حرکتیں بہت الٹی ہوتی جا رہی ہیں اب دیکھو کتنے آرام آرام سے بھاگے گا چنو اے چنو آج آجا تجھے چھوڑ کے ہوں کیا ہوا ہے ہاں اب تو اس کی ایسی عادت بن گئی ہے دو تین دفعہ نکلا ہے باہر وہاں بانس والی خالی جگہ میں سے تھوڑی دیر میں فور پھر باہر آ جاتا ہے چنو اُلٹے کام ہے تمہارے ہاں نا اُلٹے کام کرنے چل یہاں پر اب تم لوگوں کے لیے مچارہ لے کر آتا ہوں اور بکریوں کو بھی لاتے ہیں یہ دیکھو پہلے تو چلی نہیں رہی تھی اور ابھی اس کے بچے کو آگے کیا ہے نا تو چلنے لگ گئے یہ تو اس کو ابھی لے کر چلتے ہیں دوستو جو کے اندر پہلے اس کو لے کر آتے ہیں اس کے بعد پھر دوسری والی کو لے کر آئے گا چلو بھئی اندر چل اندر چل اندر چل اندر چل یہ جالا دوستو ہ ابھی چل رہی ہے ہوا تو اس جالے کرنے اندر اس کو بند کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو اچھے سے کور کر دیں گے کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اور جتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے نا اس کو سردی لگنے کا بہت زیادہ دار ہے ابھی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے الحمدللہ دیکھے سورج باہر آ گیا تو اس لیے پھر اس کو ابھی لے کر آئے ہم اس کو باندھو یہاں پر اور چلو بھی ابھی دھوپ آگئی ہے نا تھوڑی سی تو یہاں پر تم پھرو یہ دیکھ یہ دودھ پینے کے لیے جا رہا ہے چلو چلو اس کے نیچے بند کر دو اس کی ماں کے پاس اور نہ پھر نہ بولتی رہ گیا ایسے ہی اب دوسری والی کو لے کر آتے ہیں چلو 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 زو کے اندر آ کر تو یہ والی جو بکری ہے زکی بہت زیادہ نہ حیران ہوتی ہے ان والے پیٹس کو دیکھ کے یہ دیکھو بڑے گوھر سے ان کو دیکھ رہی ہے کل بھئی ریبٹس کو دیکھ کے یہ بہت زیادہ در رہی تھی اور آج اس نے بڑی والی یہ دکس دیکھئے نا ان کو دیکھ گیا جی بجیب سے فیل کر رہی ہے انہوں نے تو آتے یہ پیٹس والی ڈائٹ کے اوپر دھاوا بھول دیا یہاں پر گندم کے دانے پڑے تھے دوستو اور یہ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں جو بکریہ ہوتی ہیں اس لیے دیکھ لو آتے ہیں بکری کے بچوں نے بھی بکری نے بھی اور بھئی آج ہم بھئی اپنے میک کو بھی زو کے اندر لے کر آگئے ان کے ساتھ اور اب دیکھ لو یہ بلکل بھی شور نہیں کر رہا ویسے اس اکیلے کا دل ہی نہیں لگت تازو کے اندر ان کی فیملی جو پوری ہو گئی ہے اس والی بکری کو بھی کھول دو نا وہ کب سے بولے جا رہی ہے اور اس کے بچے کو دوستو ابھی ہم نے فیلحال تو دھوپ کے اندر رکھا ہوا جیسی تھوڑی سی اور تھنڈی ہوا چلے گی نا اس کے بعد بھئی پھر اس کو کور کر دیں گے کیونکہ اس کو سردی سے بلکل بچانا ہے یہ بہت زیادہ چھوٹ ہے ماشاءاللہ دیکھیں بہت زیادہ پیار ہے سردی تو نہیں لگ رہی میں تو کہتا ہوں اس کو نا تھوڑی دیر بعد یار واپس حویلے میں بند کر آ جاتے ہیں یہ نا اس کو تھنڈ لگ جائے ہاں بھئی دوستی کر لو کرو گے دوستی یہ لڑائی کریں گے آپ اس میں بھی دوستی نہیں کریں گے بڑے غور سے دیکھ رہا اچھا زکی یار اس کا نیم بھی تو چینج کرنا تھا میں نے دوستوں کو بولا تھا یار وہ کومنٹس میں سے مجھے ایک نیم پسند آیا تھا کون سا والا جو زمزم تھا ہاں یار وہ بھی میرا کومنٹس پڑھا تھا دوستو بہت زیادہ پیارا نام ہمیں لگا تھا تو آج سے نام اس کا نام زمزم ہی رکھ دیتے ہیں پھر کیا کہتے ہو تو بھائی آج سے دوستو ہم نے اپنی اس بیڑ کے بچے کا نائم رکھ دیا زمزم اور اس کو زمزم ہی بلائیں گے آج کے بعد چل بھی زمزم اب اپنے دوستوں کے ساتھ مچتی مچتی کر لیں اور وہ کیا کر رہی ہیں بکریاں ڈر کے سائیڈ پہ اس سائیڈ پر آ گئی ہیں اور جو ہمارے پیٹس ہیں نا وہ ڈر کے اس سائیڈ پر ہو گئے ہیں سارے روکی تو یار فل مزے میں اچھی نیندیں پوری کر رہے ہیں دن کو تو یہ سونے ہی ہے کیونکہ دن کو سارا دن دوستو یہ سوتا ہے اور رات کو تو بھائی پھر اس نے رکھوالی جو رکھنی ہوتی ہے دوستو رکھوالی اس نے خاک رکھنی اس سے تو ہمارے پڑوسی بھی تنگے اتنا زیادہ شور کرتا نہ خود سوتا اور نہ دوسروں کو سونے دیتا ہے روکی کا فائدہ یہ تو ہے نا رات کو جب اس کو کھولتے ہیں نا تو تھوڑی سی بھی آہٹ ہوگی نا تو ایسے زور سے وہاں پر بھاگ کر جاتا ہے اور اس کے بعد نا بھائی پھر یہ اتنا زور زور سے بھوکنا شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ چکننہ ہے ہمارے روکی رکھوالی تو بہت اچھے رکھتا ہے اس کا ہمیں اتنا تو فائدہ کوئی غیر بندہ ہماری حویلی میں نہیں آ سکتا رہا پہلے دوستو یہ بکری کے بچوں کو ساتھ مکیاں کر رہا تھا اور اب یہ دیکھو ایسے نہیں آئے گا اب اس کا بند کرنے کا ٹائم ہو گیا اسے بند کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے بکری اور اس کے بچوں کو نہ بند کر کر آتے حویلی میں کیونکہ ان کو چھنڈ لگ گئی دوستو بکری کا بچہ بھی بہت چھوٹے ہیں اور ہم نے سب سے زیادہ ان کی کیر کرنے ان کو سردی بہت جلدی لگتی ہے یا دوسرا آپ وہ چھپ کے اوپر سکری تو ہم نے ڈال دی ہے تو اس کے اوپر یار مٹی ڈالتا ہے یہ نا وہ بارش ہو جائے تو مٹی ڈال جائے گی چھت ہماری بلکل سیف ہو جائے گی پھر تو اس بکری اور اس کے بچوں کو نہ ہم وہاں پر باند کرتے ہیں زمزم کو بھی تو مٹی لے کر کس کے اوپر آو گئے تمہاری فراری کس دن کام آئے گی مشکل کی وہی ساتھی ہے تمہاری فراری ہے جو لیکن آج میں نے فراری نہیں لے کے آنی وہ وجہ وجہ یہ ہے کہ آج صبح سے میں نے کام کے ایک پیزا میں نے کھانا اور اگر میری فراری لے کے آو گے تو پھر دو پیزے کھانے میں نے تو پھر میں بھی کر رہا تھا پھر مجھے بھی پیزا کھلاوا تم نہیں نہیں میں نے زیادہ کام کے میں تھک گیا ہوں آپ کے تو طبیعت بلکل ٹھیک ہے نا چلو بھائی فیزا آج زکی کو بھائی ہم کھلائیں گے دو پیزے لیکن پہلے اپنی فراری کو تو لے کے آجاو اور ان کو دیکھ لو بھائی ماشاءاللہ کتنے کیوٹ ہے چننون منون ان کو ہم ٹیم کریں گے یہ تو ٹیم ہی ٹیم ہے ایک گھنٹہ ٹائم دو ان کو دن میں یہ ٹیم ہو جائیں گے اب وہ بتا کیا کہہ رہے تھے دو تین دن نا ان کو اپنے ہاتھ سے چارہ کھلا اور یہ تمہارے پیچھے پیچھے پھیرا کریں گے چلو پھر ہم ایسے ٹرائی کرتے ہیں چلو ابھی ان کو جلدی سے پھر بند کر کے آتے ہیں اور میری فراری کو بھی لے کے آتے ہیں زکی کی فراری کو پر بھئی مٹی ہم نے لاد لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ زکی کی فراری کے اندر کتنی جانے ہیں پیزے تم نے ویسے چار کھانے یہ بھی پیزہ کھاتی ہے چلو بھی زکی کی فراری لگا زور شاباش شاباش ابھی زور لگا نا یار کیسے زور لگا ہوں بھاکت ہو گئی ہے ابھی آگے ایک اور گھاٹی ہے بھائی وہ بھی چڑھیں گے اور دیکھتے ہیں زکی کی فراری بھاگ پڑی ہے دوستو اور یہ بھاگ گئی چڑھ گئی چڑھ گئی چڑھ گئی بھائی زور تھا ہے میری فراری دوستو فائنلی بڑی ہی محنت اور مشکت کے بعد پوری چھتکوں پر مٹی ڈال دیئے اور ابھی ہو گئی ہے رات جو اس کی تھوڑی بہت سیٹنگ ہے نا وہ انشاءاللہ مستری بھائی آئیں گے اور وہ صبح آ کے کر دیں گے تو آج کی ویڈیو یار یہی پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں آپ لوگ لازمی بتائیے گا اور ہمارے چینل تو بھی سسکرائب کرنا نہیں بھول گئے کر اپنا بہت بہت زیادہ شعال رکھے گا اللہ حافظ